دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان چھٹے چرن کے تحت یعنی کہ کل بارہ مئی کو ساتھ راجیوں کی انسٹھ سٹو پر متدان ہوا بہت کچھ گھٹا لیکن میں دو پہلوں آپ کے سامنے صرف رکھنا چاہتا ہوں اس خبر میں پورے دو حصے میں ایک خبر آپ کے سامنے رکھوں گا پہلے حصے کے اندر چار ایسے معاملے آپ کے سامنے رکھوں گا جسے دیکھ کر آپ کو لگے گا کہ ای بی ایم کو لے کر کیا کیا باوال ہوا دوسرا گنڈائی کہاں کہاں پہ کیسی کیسی دکھائی دی کیونکہ ایک جگہ تصویر آ رہی ہے کہ بھاج پاک ایک ویڈاگ نے پیٹھا سی ندھکاری کو پیٹ دیا دوسری جگہ گولی مار کر موت کے گاٹ ادار دیا ایک پیٹھا سی ندھکاری کو تو کیا ہے یہ پورا معاملہ وہ آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے چھوٹی سے کپیل آپ سے کرنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب پر سکتے ہیں اگر آپ لوگ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کر سکتے ہیں چاہیں تو پلے سٹوڑ پر جاکر ہمارے آپ کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں چلتے ہیں بولیٹن کے پہلے حصے کی طرف تو بولیٹن کے پہلے حصے میں میں نے چنا ہے اور اسی بھی بات کرنا زیادہ بہتر ہوگا مجھے لگتا ہے کہ ای وی ایم کو لے کر کیا کیا کہاں کہاں گھٹا ہے اور کیا کیا بھوال سامنے آیا ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا پہلے حصے میں آپ کے سامنے رکھا جائے تو پہلے حصے میں میں آپ کے سامنے پہلی خبر رکھنے جا رہا ہوں مدیہ پردیس سے تو مدیہ پردیس کے گناہ سے یہ تصویر ہمارے پاس آ رہی ہے ایک عدھکاری جو اسے سیکٹر آفیسر کہہ سکتے ہیں ہم اس کے گھر سے ای وی ایم مشین برامت ہوئی ہے بتائیے گھر میں ای وی ایم مشین کیسے پہنچاتی ہے ایک اے سری واسطہ اس کا نام بتایا جا رہا ہے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے ای وی ایم مشین کو برامت کر لیا گیا ہے اور اس کو ٹریزری یعنی کے جو زلہ مکھیال ہوتا وہاں پہ اس کو جمع کرا دیا گیا ہے ریپورٹ درج کر اس کے خلاف جانچ بھی شروع کر دی گئی ہے گناہ کے اندر سے یہ خبر آ رہی ہے گناہ سے جنتے ہیں کو لڑ رہے ہیں جوتی رادیت کے سندیا چنانو لڑ رہے ہیں جنہیں یو پی پسچم کا پرباری بھی بنایا گیا ہے اور یہ ایک اے سری واسطہ جو ہیں ان کے گھر سے یہ ای وی ایم ملی ہے لیکن اتنی بڑی خبر پر پورا کا پورا بھونپو میڈیا خاموش ہے کہیں بھی اس خبر کا آپ کو ذکرہ نہیں ملے گا دھاکڑ خبر بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے یہ خبر آپ کے سامنے لہ رہا ہے ویسے آپ لوگوں کو یاد ہوگا پانچوے چینڈ کے تحت بیہار میں بھی ایک ادھکاری کے گھر سے ای وی ایم مشین ملی تھی یہ کوئی نیا ماملہ نہیں ہے ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں بھارتی ایجنتہ پارٹی کے نریندربودی جب چھپنیس کی سینہ لے کر سرکار چلا رہے ہیں اس دور میں ای وی ایم کہیں کہیں سے برامت ہو رہی ہے کیا ایسی تصویریں آپ نے پہلے کبھی دیکھی ہیں دیکھی ہو تو بتائیے گا ہم چلتے ہیں اگل پر دیسی آرے ہیں تو وہ بھی ای وی ایم سے جوڑے ہوئی خبر ہے اس پر غور کر لیجئے رازگرڈ ایک علاقہ ہے رازگرڈ وہاں پر ای وی ایم جمع کرنے کے لیے ٹینٹ لگا رکھے تھے بتائیے اس موسم میں ٹینٹ لگایا بیٹھے ہیں اچانک آندھی آ گئی بارش آ گئی سارے ٹینٹ اکڑ گئے بارش میں سارے جو ہیں ٹینٹ وغیرہ بھیگ گئے کیا ایسے میں ای وی ایم بھی بھیگ گئی اس کی ابھی ریپورٹ ہمارے پاس نہیں آ رہی ہے یا اگدم افرا تفریم اچھی تو ای وی ایم کو کہاں جمع کیا اور دوسرا یہ کس طریقے کا چناب آئے ہو گئے کس بھی صدی میں اور وہ بھی ڈیجیٹل انڈیا کے دور میں اور وہ بھی نریندر بوجی تھی دور میں جنہوں نے بڑے بڑے سیٹلائٹ چھوڑ دی ہیں اب تو آسمان کے اندر جن سے سب پتہ چل جاتا ہے دشمن کی مسائل تک کا پتہ چل جاتا ہے تو یہ کیسا چناب آئے گئے جس کو موسم کا نہیں پتہ تھا اور اگر اس کو موسم کا نہیں پتہ تو یہ ٹینٹ میں لگا کے کی سے بیٹھ گیا اسے دکھنے ہی رہا تھا کس موسم میں کیا کروائی کر رہا تو ای وی ایم بھیگی ہیں نہیں بھیگی ہیں بھیگی ہیں تو کیا ہوگا کیا یہاں دوبارہ مددان ہوگا یا وہ ای وی ایم سوکنے کے بعد ان سے ووٹ نکل پائیں گے کاؤنٹنگ ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی یہ ابھی چرچہ کا وشح ہے یا جو ہے جان کرے رکھنے کا وشح ہے جیسے بھی اس میں اپ ڈیٹ ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں گے چلتے ہیں خبر نمبر تین کی طرف دلی سے ایک خبر ہمارے پاس آ رہی ہے شیلہ دکشت کی بیٹی علتی کا دکشت نے ای وی ایم مشین کو لے کر کئی سارے سوال کرے گئے انہوں نے کہا جب بوت پر ای وی ایم مشین بھیجی جا رہی تھی تو ای وی ایم کو تمام نیموں کو تاک پر رکھ کر سڑک پر رکھ دیا گیا اور کافی دیر تک ای وی ایم سڑک پر رکھ رہی ہے بتائیے کئی ٹینٹ میں رکھ رہے ہیں کئی سڑک پر رکھ رہے ہیں یہ حال ہے اس کے علاوہ کانگریس اور امان نمی پارٹی کی طرف سے ایک آروپ کا لور لگایا گیا ای وی ایم کو لے کے کہ جہاں جہاں مسلم بہولی علاقے ہیں وہاں پہ ای وی ایم صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے دیری سے چل رہا ہے یا وہاں پہ ای وی ایم دکت کر رہا ہے یہ تھی دلی کی تصویر اب آپ کو لے کے چلتا ہوں چوتھی تصویر کے لیے اتر پردیس اتر پردیس کے آزمگرد سے چناؤ لڑ رہے ہیں اس بار اکھلیش یادہو پچھلی بار ان کے پتاش شریح ملہم سنگھ یادہو یہاں سے چناؤی میدان میں تھے اس بار ان کے سامنے ایک بھوچپری جو سپر اسٹار کو میدان میں اتارا گیا تھا وہی سپر اسٹار ہے جسے یش بار دیا بار دیا تھا اکھلیش یادہو نے اور آج وہ ان کے سامنے چناؤ لڑ رہے ہیں تو یہاں سے کیا تصویر آئی ای وی ایم کو لکے کر اکھلیش یادہو نے باقاعدہ � ٹویٹ کیا شکایتیں کی لکھنوں کے آفیس میں چناؤ آئی اکر کہا کہ بہت ساری جگہ ای وی ایم صحیح سے کام نہیں کر رہی ہیں جس وقت جس سے متدان میں دیری ہو رہی ہے تو یہ تھی ای وی ایم کا حال اب آگے چلتے ہیں خبر کے دوسرے حصے میں دکھاتے ہیں گنڈائی کا حال تو خبر کے دوسرے حصے میں بات کر لیتے ہیں کہ گنڈائی کا کیسے کیسے نظارہ ملا اور یہ گنڈائی میں وہ والی گنڈائی کی بات کر رہا ہوں جو پالنگ اسٹیسن پر بوت پر دکھائی دی ہیں باہر والی جو گنڈائی ہے نا بنگال اور بیہر میں جو کچھ گھٹا ہے اس کی اکلق سے تصویر آپ کے سامنے رکھوں گا یہ اندر کی بات آ رہا ہوں کہ اندر کیا کیا ہوا تو اندر کی پہلی خبر ہمارے پاس آ رہی ہے بیہار سے بیہار کے سیوہر سے یہ ہے یہاں پہ ا سیکیورٹی گارڈ تھا اچانک اس کی گن سے گولی چلی ڈیوٹی پر بیٹھے ہوئے پیٹھا سین ادھیکاری کو گولی لگی ان کو ہسپیٹل لے جائے گیا اور وہاں ڈاکٹر نے انہیں چانچ کے بعد مرض گھوچٹ کر لیا اس سیکیورٹی گارڈ کو فوراں موقع سے حراست میں لے لیا گیا ہے لیکن پرتم درستیا پرائیما فیسی پولیس کہہ رہی ہے اہمیں گولی چل گئی بھائی یہ گولی لوڈ ہی کیوں کر رہا تھا اندر ٹھیک ہے یہ گولی لوڈ ہی کیوں کر رہا تھا اندر اپنی بندگ میں کیا اسے وہاں گولی لوڈ کرنے کی رکھنے کی ضرورت تھی اور اگر یہ رکھنے کی ضرورت تھی تو ٹائم سے کر کے رکھتا سوچیے گا کبھی اس بارے میں یہ گولی محض اتفاق ہے چلی تھی یا چلوائی گئی تھی یا اس نے جان بوجھ کر چلائی تھی اس پر بات نہیں ہو رہی ہے ڈمری کے کٹسری ماداپور سندرپور گاؤں میں یہ بوت ہے اور بوت کا نمبر بتایا جا رہا ہے 275 وہاں پر یہ سنسنیخیز باردات ہوئی ہے مرتک شیویندر کشور میں 37 سال کے تھے ٹیچر تھے سیتہ میڑی زیلے کی باج پٹی علاقے کے واجید پور کے وہ رہنے والے تھے گھٹنا سے ان کے پریوار میں غم کا ماحول ہے جیسا میں نے بتایا سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ ہوم گارڈ بتایا جا رہا ہے ہوم گارڈ کو بھی بندوق دے کے بیٹھا رکھے ہیں جسے ڈھنڈا پکڑنے کی تمیز نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اسے بندوق دے کے بیٹھا رکھا ہے وہ بندوق چلا بھی دے رہا ہے اگلی تصویر دیکھ لیجئے اگلی تصویر آ رہی ہے اتر بردیس چن چن کے ماریں گے یا تو بدماش یہاں سے بھاگ جاؤ نہیں گولی سے مارے جائیں گے لیکن ابھی نہیں کے نیتاؤ کا حل دیکھ لیجئے بھدوئی سے ان کے ایک ویدھایاک ہیں ان کا نام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں دینانات بھاسکر دینانات بھاسکر پر آروپ لگ رہا ہے کہ انہوں نے پیٹھا سین ادھیکاری کو بودھ کے اندر گس کے مارا کہا تمہاری بہت شکایتیں مل رہی ہیں تم صحیح سے کام نہیں کر رہے ہو پیٹھا سین ادھیکاری نے جواب میں کہا کہ بھائی کیا شکایت مل رہی ہیں اور کیوں آپ ایسا مجھے بول رہے ہو بس جڑ دیا تمہ چاپ کردی پیٹھائی ایف آئی آر درج ہو گئی ہے اس بی جی پی ویدھائک کے قلاب اس کا کہنا ہے میں تو بہت پہ گیا ہی نہیں ہوں اب دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ اور ادھیکاری کا جنوام ہے وہ رادی شام ہے اور جب وہ ادھیکاری ریپورٹ دچ کرانے کے لیتھانے چلے گئے کیونکہ وہاں افرات افری کا ایک ماہول فیل گیا اس کے بعد تو وہاں پہ اور آئی کے اور آئی کے یہ لکشمنہ پرائیمری اسکول کے اندر یہ بوت بنایا ہوا تھا اور بوت نمبر ہے 359 369 اس پر یہ بھاجپا ویدھائی کی گنڈہی دیکھنے کو ملی ہے جب یہ ایف آئی آر درج کرانے چلے گئے یہ والے پیٹھا سین ادھیکاری کیونکہ بڑے افسر جب آ گئے اور انگامہ کھڑا ہو گیا تو انہیں کہا آپ جا کے ایف آئی آر درج کرائی تو ان کی جگہ گنیش پرساد برنوال کو یہاں پہ پیٹھا سین ادھیکاری بنایا گیا اور آگے کا چناؤ کا متدان کرائے گیا یہ 6 خبریں تھی دو پارٹس میں آپ کے سامنے رکھی ایک گنڈہی اور ایک ای وی ایم کیسی لگیں آپ کو کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہماری قبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلگتے ہوئے ہیں وہ لگتے مددے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فیلالہ بھی مجھے نہیں اجازت